بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسواک کے بجائے برش ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتا ہے تو کیا مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی بھئی نماز سے پہلے مسواک کرنا چاہیے وضو کے وقت مسواک کرنا چاہیے مسواک کی دین اسلام میں بہت فضلت وارد ہوئی اور بہت سارے اس کے فائدے ذکر کیے گئے ہیں یہی ایک بات کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چار چیزیں تمام پیغمبروں کے سنتوں میں سے ان چار چیزوں میں سے ایک مسواک استعمال کرنے کو بھی ذکر کیا گیا ہے تو اگر کوئی انسان مسواک استعمال نہ کرتے ہوئے ٹوٹ برش استعمال کر لے ٹوٹ پیسٹ استعمال کر لے یا انگلی سے منجن کر لے دانتوں پر تو کیا اس سے بھی مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی اور خاص طور صبح کے وقت میں انسانوں کا معامل ہوتا ہے کہ وہ برش کر رہے ہوتے ہیں اور مسواک عام طور پر مسواک کو چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے تو کیا برش استعمال کرنے سے ٹوٹ پیسٹ یوز کرنے سے منجن کرنے سے انگلی سے منجن کر لینے سے کیا مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک کے سلسلے میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے مسواک جب استعمال کی جاتی ہے چاہے وہ پیلو کی لکڑی کی ہو چاہے نیم کی لکڑی کی ہو یا چاہے وہ زیتون کی ہو تو مسواک جب استعمال کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے دانت اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے اور دوسری جو بنیادی بات یہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو استعمال کیا ہے جو لکڑی کی ہوا کرتی ہے اگر برش استعمال کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں یا انگلی سے منجن کرتے ہیں تو اس سے دانتوں کی صفائی کا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے دانت تو صاف ہو جاتے ہیں تو یہ فائدہ جو مسواک کا تھا یہ تو حاصل ہو گیا ہے لیکن جو آلعے مسواک والی سنت ہیں یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کی مسواک استعمال کرتے تھے تو یہ بات برش سے ٹوٹ پیسٹ سے منجن سے حاصل نہیں ہو پاتی ہے اس لئے اگر ہمیں صرف دانتوں کی صفائی کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو وہ فائدہ تو منجن اور برش سے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر اس کے لئے تو لکڑی کی مسواک استعمال کرنی ہوگی تب جا کر مکمل طور پر سنت پر عمل کرنا کہا جائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر زندگی بھر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين